اسلام علیکم اسلام اسلامی تعلیمات میں عام طور پر مرد اور عورت کو خدا کی نظر میں برابر سمجھا جاتا ہے لیکن ان کے کردار اور ذمہ داریاں مختلف ہیں قرآن اسلام کی مقدس کتاب ایسی آیات پر مشتمل ہے جو جنس سے قطع نظر تمام افراد کے وقار اور مساوی روحانی قدر پر زور دیتی ہے مثال کے طور پر صورت النساء قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت زمین کے نگرہ کے طور پر اپنے کردار میں برابر کے شریک ہیں تاہم ان تعلیمات کی تشریحات مختلف ہوتی ہیں اور کچھ قدامت پسند یا پدرانہ معاشروں میں تعلیم روزگار اور سماجی شرکت جیسے شعبوں میں خواتین کے حقوق کو محدود کر دیا گیا ہے بچپن کی شادی اور خواتین کے آزا کے آزا کو مسخ کرنے جیسی روایات جو خواتین کے لیے نقصان دہیں کو اسلامی تعلیمات کے بجائے ثقافتی یا روایتی عقائد کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے جائز قرار دیا ہے حالی برسوں میں بہت سے مسلم اکثریتی ممالک اور کمیونٹیز میں اسلامی فریم ورق کے اندر خواتین کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے تحریکیں چل رہی ہیں یہ تحریکیں امتیازی طرز عمل کو چیلنگ کرنے اور اسلامی تعلیمات کی مزید مساوی تشریح کو فروغ دینے کی کوشش کرتی ہیں بہت سے مسلم حقوق نسوان خواتین کے حقوق جیسے تعلیم ملازمت اور سیاسی شرکت کے لیے بحث کرتے ہیں جبکہ ان کی مذہبی اور ثقافتی اقدار کا بھی احترام کرتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کے موضوع پر حساسیت اور باریک بینی کے ساتھ رجوع کرنا بہت ضروری ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مسلم دنیا میں متنوے نقطہ نظر اور طرز عمل موجود ہیں مزید برہ مذہبی متون کی تفہیم اور تشریح وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر سکتی ہے جس سے سماجی اصولوں اور طریقوں میں تبدیلیاں آتی ہیں